بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اے اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جائے گا کہ زیرو ٹیل ایڈیل سے جب گندم کائشت کرنی ہے موجی کے بعد تو کس وقت کائشت کرنی زیادہ موضوع ہے بظاہر اس میں کوئی نئی معلومات نہیں لگتی لیکن میں آپ کو دلیل کے ساتھ یہ چیز بتاؤں گا پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ زیرو ٹیل ایڈیل کے لیے لازمی آیا کہ اچھا وطر موجود اور زیادہ پانی سے جہاں پہ موجی پکتی ہے اور موجی کاٹنے کے بعد اس کے اندر بھرپور وطر موجود ہو اور میرا زمینوں میں یہ کائشت کرنے سے گریز کرنا چاہیے چکنی اور سخت پکے وٹکی زمینوں کے لیے یہ زیادہ موضوع ہے جہاں پہ موڈ چھوٹے ہوں تو وہاں پہ اور زیادہ موضوع ہے لیکن اس ویڈیو کے لیے میں صرف یہ بتا جائے گا کہ نومبر میں کس وقت کائشت کی جائے تو زیرو ٹیل ایڈیل وہ بہتر نتائج دیتی ہے آپ کو پتا کہ اس سال موجی درہ جلدی پاک گئی ہے اور وہ زمینیں خالی پڑی ہیں تو بات کائشت کرو نے تو یہ بھی پوچھا کہ اکتوبر کے آخر میں زیرو ٹیل ایڈی سے کائشت کر دیں دیکھیں میں پھر ارد کرتا ہوں کہ جو پانی کے ساتھ رجی ہوئی زمینیں ہیں وہاں پہ زیرو ٹیل ایڈیل بلکل کی جا سکتی ہے اور اگر ہم اکتوبر میں ہی کرتے ہیں تو دانیں آپ کو پتا ستا کے اوپر ہی پڑے ہوتے ہیں بات تھوڑے بہت دانوں کے اوپر مٹی آتی ہے باقی اوپر ہی پڑے ہوتے ہیں ان میں اگاؤں متاثر ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زیرو ٹیل ایڈی میں اکثر بیج جو ایڈا پچپن کلو گرام استعمال کیا جاتا ہے تو اب بات یہ ہے کہ اس سال جو آیا پانچ نومبر کے بعد زیرو ٹیل ایڈی سے کائشت کریں گے تو ہوگا ہو بہتر ہوگا اگر اس سے پہلے کائشت کرتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے بہت دانیں جو اگنے سے رہ جاتے ہیں بیج میں بیج تو آپ کو پتا کتاروں میں ننگا ہی پڑا ہوتا اور بظاہر گندم کا بیج جو ہے نا یہ ہائی گروسکوپی کے نیچر اور پانی جذب کرتا ہے لیکن اگر دھوپ میں دانیں ننگے پڑے ہوئے تو بہت سارے دانیں جو اگنے سے رہ جاتے ہیں اس وجہ سے میرا مشورہ یہ ہے پانچ نومبر سے لے کر پندرہ یا بیس نومبر کے دوران جو ہے نا اس کی زیرو ٹیلی کی قائشت جو ہے نا یہ زیادہ موضوع ہیں جبکہ جو زمین تیار کر کے قائشت کرتے ہیں وہ تو ہم اکتوبر کے آخری ہفتے بھی قائشت کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں دانیں کے اوپر جو نا مٹی آ جاتی ہے اس میں مٹی کم آتی ہے